بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتحال یہ ہے کہ جو ملک نئے اتھیاروں کو اپنا رہا ہے وہی ملک اس وقت برتری قائم کیے ہوئے ہیں پرانے اتھیاروں سے نئے اتھیاروں کا مقابلہ کرنا اس جدید دور میں اب تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی ایسے ممالک کی صاحب میں شامل ہو چکا ہے جو کہ نہ صرف اپنی آرمی کو نئے اتھیاروں سے لیس کر رہا ہے پاکستان پائٹر جیٹ سے لے کر ڈرون اور ڈرون سے لے کر ٹنک حتیٰ کہ دنیا کے ہر جدید اتھیار پر پاکستان کام شروع کر چکا ہے ان میں کچھ اتھیار ایسے بھی ہیں جن کو ہر سال اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ڈرون ٹکنالوجی کے حوالے سے ان ممالک کی صف میں شامل ہو چکا ہے جو نہ صرف ڈرون بنا چکی ہیں بلکہ ان کو دشمن کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اب یہ ڈرون بھی سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں ایسے ایسے ڈرون سامنے آ چک جو خود فیصلہ کرتے ہیں اور خود ہی ٹارگٹ کو سیلیکٹ کر کے اس پر حملہ کرتے ہیں ایسے ڈرون کو دنیا ٹارگٹ ڈرون کا نام دیتی ہے ٹارگٹ ڈرون کے حوالے سے پاکستان میں کیا پیشرف سامنے آ رہی ہے اسی کو آج کیسے ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان دوستوں کا ہیوکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھی نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوست بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ سب دوستوں کا شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان کی ڈرون ٹکنالوجی پر اور بینا دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹارگی ڈرون کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے کیا پاکستان میں ٹارگی ڈرون پر کام ہو رہا ہے پاکستان آرمی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان سب باتوں کو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹارگی ڈرون اصل میں ہوتا کیا ہے یہ ڈرون بھی ایک ریموٹ کنٹرول ائرکرافٹ ہوتا ہے جو ایک کروز میزائل یا سپر سانک میزائل کی شکل کا ہوتا ہے اس سب کو اگر ہم ساتھا اور آسان الفاظ میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا میزائل ہوتا ہے جس کے نہ صرف ونگز ہوتے ہیں بلکہ اس میزائل کو ریموٹ کی مدد سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے ایسے میزائل نہ صرف دشمن کے ٹارگیٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ڈرون فائٹر جیٹس کو ٹریک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ایک یہ بھی استعمال ہوتا ہے ان سے فائٹر جیٹ کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے یہ ڈرون خطرناک ہتیاروں کی صف میں شامل ہوتے ہیں لیکن یہ ایک فضائی اتھیار ہوتا ہے جو فضاء سے دشمن کے ٹارگیٹ پر حملہ کرنے اور نگرانی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دنیا بار میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس طرح کے ڈرون پر کام کر رہے ہیں اور صرف کام ہی نہیں کر رہے بلکہ چند ایک ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے ایسے ڈرون بنا لیے ہیں اور ان کو کامیابی سے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ترکی بھی ایسے ممالک میں شامل ہے جیسا کہ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میزائل کی شکل کا ڈرون ہوتا ہے اس لیے ایسے ڈرون کی ٹیک آف گریوٹی چارس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے ایسے ڈرون کی لمبائی چارس سے چھ میٹر ہوتی ہے ان کا ونگز ایریا دو شر یا سات میٹر تک ہو سکتا ہے اس کی چوڑائی زیرو شر یا اسی میٹر پیارے دوستو اس کی سپیڈ چار سو سے سات سو چاس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے یہ ڈرون نو ہزار میٹر کی انچائی تک پرواز کر سکتا ہے اور یہ ڈرون میکسیمم فلائٹ پچیس سے چالیس میٹر تک کر سکتا ہے یہ ڈرون نو کلو گرام سے بھی زیادہ وار ہیٹ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو یہ تو تھا اس ڈرون کا مقتصر انٹروڈکشن اب دیکھتے ہیں پاکستان آرمی نے ایسے ڈرون کے حوالے سے کیا کیا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس میں نا صرف ورائیتی ڈرون اور فائٹر جیٹ بنائے جا رہے ہیں بلکہ پاکستان پروجیکٹ عظم کے تحت اور فائٹر جیٹس پر بھی کام شروع کر چکا ہے دوہزار انیس کے ائر چوہ میں پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس کی جانب سے اس پروجیکٹ کی تفصیلات سامنے آئیں تھیں جس پر پروجیکٹ عظم کے تحت کام شروع کیا گیا تھا دوستو یہ پروجیکٹ تھا پاکستان میں ٹارگیٹ ڈرون بنانے کا پاکستان ڈیفنز منسٹر کی طرف سے دو ہزار سترہ اور اٹھرہ میں یہ منچن کیا گیا کہ پاکستان نے دو ہزار انیس کے بعد ٹارگیٹ ڈرون پر کام شروع کر دیا ہے جبکہ پاکستان میں کچھ ایسی بھی خبریں آئیں ہیں کہ پاکستان نے کیو ون ڈرون کو دو ہزار انیس میں ٹیسٹ بھی کیا ہے یعنی ایسا ڈرون نہ صرف پاکستان میں ڈویلپ ہو چکا ہے بلکہ پاکستان نے اس کو کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ بھی کر لیا ہے لیکن اس کے بارے میں صرف یہی کہا گیا ہے کہ یہ ڈرون پاکستان کے فائٹر جیٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا یہاں آپ کو یہ بھی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈرون کو بنانا دوسرے ڈرون کی نسبت زیادہ پچیدہ کام ہوتا ہے پاکستان میں جس طرح کے ٹرگی ڈرون پر کام شروع کیا گیا ہے یہ ڈرون نہ صرف فائٹر جیٹس سے آپریٹ کیے جا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرون کنٹرول سسٹم سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے دوبئی ایر شو دو ہزار انیس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان جس طرح کے ڈرون پر کام کر رہا ہے وہ میڈیم رینج کا حامل ہوگا اور اس ڈرون کو پاکستان میں پروجیکٹ اعظم کے تحت تیار کیا جا رہا ہے دو ہزار انیس میں پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کا یہ ڈرون سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کا حامل ہوگا اس لیے اس ڈرون کو کہیں بھی اور کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ڈرون پاکستان میں تیار ہو چکا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میئی دو ہزار اٹھارہ میں اپی سی کی طرف سے ایک میانو رینڈم سائن کیا گیا ترکیش کمپنی کے ساتھ یہ میانو رینڈم سائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے ان ڈرونز کو کمپیوٹر سسٹم کے اوپر کنولٹ کیا جائے اپرل دو ہزار انیس میں اپی سی کی طرف سے ایک ٹینڈر بھی جاری کیا گیا تھا جس کے تیر ڈرون کی ڈیٹا لنک حاصل کی جانی تھی یہی وجہ ہے کہ اس طرف کو دے کر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے اس طرح کا ڈرون تیار کر لیا ہے جو کہ تیس سے چالیس منٹ تک پیزا میں رہ سکتا ہے اور یہ ڈرون نہ صرف نگرانی کا کام سر انجام دے سکتا ہے بلکہ اپنے دشمن کو ٹریک کر کے اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے آپ اس ڈرون کو اٹھا ہوا میزائل بھی کہہ سکتے ہیں ایسے ڈرون صرف نگرانی کا کام ہی نہیں کرتے بلکہ ساتھ ہی اپنے ٹریکٹ کو بھی جا لیتے ہیں دوستو ہماری سرچ کے مطابق یہ فائنل ہو چکا ہے کہ پاکستان نے اس طرح کا ڈرون بنا لیا ہے جو دشمن کے چھکے چھوڑا سکتا ہے ایک بات جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے ٹریکٹ ڈرون کو سوارن ٹکنالوجی سے لیسک کر دیا ہے یعنی اس کو خود کچھ ڈرون بنا دیا ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے اس ڈرون میں ایسی کوئی بھی ٹکنالوجی کو یوز نہیں کیا کیونکہ اس ڈرون کا سائز بہت بڑا ہے اگر پاکستان کے فائٹر جیٹ اس کو تلاش کر سکتے ہیں بھی ظاہری سی بات ہے کہ دشمن کے فائٹر جیٹ بھی اس کو تلاش کر لیں گے اس لیے پاکستان آرمی کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لے گی پیارے دوستو اس کے بارے میں اگر آپ مزید انفرمیشن رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اراع کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد ضرور لکھئے گا پیارے دوستو اگلی ویڈیو تک اپنے مزمان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد شکریہ موسیقی